تو ہیلو سیڈنٹس اسلام علیکم حاضروں سپیرر پلس سے تو سیڈنٹس آج ہم 1.2 کو انشاءاللہ پورا سولف کر لیں گے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایکسسائز ہے ہماری تو اس ایکسسائز میں جو ہے ہم اورل کمیونکیشن کے بارے میں جانیں گے اورل کمیونکیشن کے ہمارے جو کمیونکیشن سکلز تو بیسکلی بچوں میں جو ہوتی ہے اتنی اورل کمیونکیشن کی سکلز نہیں ہوتی ہیں مطلب انہوں کو انگلیش میں وہ اتنی فلونسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے پاتے ہیں اور انہوں کے جو ہے کمیونکیشن جو ہوتی ہیں تھوڑی لیک آف کمیونکیشن ہوتی ہے تو اس کا جو ہے ریزن ہے ہمارے جو ہوتی ہیں ایکسسائز نہیں ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کے جو ہے امانگ تو سٹوڈنٹس کے امانگ کچھ ایکسسائز ہونی چاہیے ڈیالوگس وغیرہ چاہے وہ جو ہیں انہوں کا جو ہے کونفیڈنس ڈیولاپپ اور انگلیش میں انہوں کا پکڑ ہو پوری تو بھوچہ دہ ایمپورٹنٹ ویلیو ایپور رکھتی ہیں مگر یہ جو اسکول والا ورک ہے میں آپ کو یہاں پر نہیں کروا سکتا ہے اس ورک ہو کیسے کہ میں آپ کو گروپ نہیں بنوا سکتے ہیں تو یہ اسکول میں تین سے چار بچوں کا گروپ بنتا ہے ڈیالوگس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اسکول کا ورک ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول والا لوگوں کو جو ہے اسکول والے نہیں کرواتے ہیں میجورٹی اسکول اسکول کروا دیتے ہیں کوئی ایمپورٹنس نہیں دیتے ہیں بٹ آپ کی کچھ ایمپورٹنس رکھتی ہیں تو یہ پیپر کے حوالے سے پیپر میں نہیں آتا ہے بٹ آپ کی کمیونکیشن سکل وغیرہ ایمپروو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں جو کہ آپ کو آگے جل کے کام دیتی ہیں اپنی لائف میں تو سٹوینٹس اب سٹارٹ کرتے ہیں ایکسپریس اگریمنٹ انڈ ڈس اگریمنٹ یہاں پر کچھ ورڈز ہوتے ہیں کچھ اگریمنٹ کچھ کو کسی بات کو اگری کرنا ڈس اگریمنٹ کسی بات کو ڈس اگری کرنا تو آئی تنک آئی بلیو مجھے جاکین ہے آئی اگری میں متفق ہوں میک سینس یعنی یہ بات کچھ کام کی ہے دیٹس رائیڈی صحیح ہے آئی ڈونٹ تنک مجھے اتنا میں نہیں سوچتا اس بارے میں دیس ڈزنٹ میک سینس یہ کوئی خیال نہیں ہے تو ایسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں اگریمنٹ اور ڈس اگریمنٹ کچھ ہوتے ہیں تو ایکسسیز نمبر ون آ جاتی ہے ہماری یہاں پر تو تین فرینڈز ہوتی ہیں امینہ، ہنہ اور مریم یہ جو ہوتے ہیں کچھ ہمیں پتا ہے بارشوں کے بعد جو ہوتی ہیں گم کی چڑھ ہو جاتی ہے اور کچھ ڈزز آ جاتی ہیں مچھر وغیرہ بڑھ جاتے ہیں اور ڈزز آ جاتی ہیں تو یہ جو ہے کچھ ڈیجیزر کے بارے میں بات کر رہی ہیں جو کہ پھیلری ہوتی ہیں ہمارے پرولمز جو ہے تو ایک جو بندہ ہے باندہ ہوتی ہیں ان تینو کی باتوں کو پنے پرنس پر لکھتا جارا ہوتا ہے اب وہ جو لکھ رہا ہوتا ہے یہ بات کہیے اس کے اوپر لکھنا ہے ہمیں تو بیسکلی ہمیں پڑھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ یہ ہم آپ کو سولف کروارہے ہیں اور یہ جو ہے اپنی نوٹ بک میں لکھی ہے ایسے تو بیسکلی ہمارے پاس ہمارے پاس سول چار کیے ہوئے ہیں باقی بچے ہیں کتنے چار ہمارے پاس سولف ہیں اور نیچے دیویں ہمیں آٹھ مطلب ٹوٹل بارہ ہیں مطلب ایک بندہ جو ہے چار چار ڈائلوگ بول رہا ہے مطلب آمنہ بھی چار ڈائلوگ بول ر ہے یہ بھی چار ڈائلوگ بول رہی ہے تینوں چار ڈائلوگ بول رہی ہیں تو اب جو ہے اس کو ہمیں نے سولیشن کیا ہے پی ڈی ایف اب اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا میں آپ کو یہ شیئر کرتا ہوں گا بٹ یہ جو ہے میں پورا پی ڈی ایف کریٹ کروں گا اور وہ پیڈ رکھوں گا پوری بک کا تو لیو ڈیٹ تو بٹ آپ کو سولیشن میں کروا رہا ہوں تو امینہ کیتی ہے تو یہاں پر آجاتا ہے ہمارے پاس کچھ یہ جو جو ہے سول میں نے کر لیا آرہی آپ جو ہے اس کو فیئر کوپی میں اتار سکتے ہیں اس طریقے سے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو اسٹرنٹس یہاں پر جو ہے امینہ بیماری سے جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو جو یہاں پر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے گھر پر دوائے لینا ہی اچھا خیال ہے مطلب گھر پر دوائے لی جائے وہ اچھا خیال ہے ڈاکٹر کے پاس کیوں جائے ہم اگر ہے تو ہمارے پاس ہینا کہتی ہے اس میں ہاں میں آپ سے متفق ہوں ڈاکٹر سے بہت پیسے لیتے ہیں تو جو ڈاکٹر ہیں یہ پیسے لیتے ہیں مطلب کچھ زیادہ ہی چارج کرتے ہیں انہوں کی فیس ہوتی ہے ڈاکٹر جو ہوں یہ پیسے لیں گے آپ سے بہت زیادہ مریم مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی بات مطلب مجھے جو ہے آپ کی بات جو ہے اتنی زیادہ جو خاص نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کا جو علاج کرنا خود کا علاج کرنا ایک اچھا خیال ہے تو اب یہاں پر جو ہمارا آ جاتا ہے سیکیٹ نیور ڈیالوگ میں امینہ امینہ کہتی ہے امینہ کہتی ہے وقت اور پیسہ زائے کہ یہ بغیر بہت سی بیماری کو علاج گھر پر ہی کیا جا سکتا ہے امینہ یہ کہتی ہے تو اب ہنہ اپنا جو ہے باری میں کہتی ہے اب ہنہ کیا کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ میرے والدین اور دادہ دادی مجھے جو دوائی دیتے ہیں وہ ڈاکٹروں کی دی ہوئی ادوائیات سے بہتر ہے بہت بہت گناہ اچھی ہے کیونکہ میرے جو پیرینٹس دیتے ہیں وہ دوائیاں اچھی ہیں اس کمپیوٹی جو ہے میرے جو ہے دادہ بغیرہ دیتے ہیں تو اسٹنٹس یہ جو ہے یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں تو اب یہاں پر آ جاتا ہے مریم کہتی ہے تھرڈ پوائنٹ پر I think we should see a ڈاکٹر I think we should see a ڈاکٹر if we have any health problem for more than 2 or 3 ڈیس تو مریم کیا کہتی ہے میرے خیال میں اگر ہمیں دو یا تین دن سے زیادہ صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تو اب یہ تھرڈ جو ہے ہمارے جو ہے پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر تھرڈ پارٹ کہ تھرڈ میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو اب تھرڈ ڈیالوگ کی جو ہے سٹارٹنگ ہو رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر بیماریاں تھوڑے دیر بعد یا تھوڑے دنوں کے بعد چلی جاتی ہیں یا دور ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد جو ہے نا جو کہتی ہیں ہاں یہ تھوڑی کام کی بات ہے ہاں اس کا کچھ مطلب ہے مطلب اس بات کو کہتی ہے کہ ہاں کچھ اگری ہوتی ہے اس بات سے تھرڈ پہ جاتا ہے مریم اب مریم کہتی ہیں اب مریم کہتی ہیں یہ میرے لئے کوئی مہینے نہیں رکھتا بہت سی بیماریاں اگر مناسب طریقے اور بروقت علاج نہ کیا جائے تو بڑے مسائل اور زیادہ اخراجات کا بائز بن سکتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ جو ہم اگر ان جو ہے بیماریوں کا جو ہیں علاج نہیں کریں وقت پر اور پروپرلی صحیح طریقے سے تو یہ بڑے خرچے اور بڑے مسائل میں تبدیل ہو سکتی ہیں اب پھر سے جو ہے ہمارا جو ہے اب آ جاتا ہے فورت نمبر ڈائلوگ اب فورت میں جو ہے ہم پھر سے یہ تین آ جاتے ہیں اس کے جو ہے آنسر میں اب فورت کے جو ہے اگر ہم بات کریں اب فورت میں جو ہے امینہ کہتی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جو ہمیں دوائیں دیتے ہیں وہ دیگر مسائل کا باعث بنتے ہیں مطلب یہ جو ہے اگر ڈاکٹر کی اگر ہم دوا لیتے ہیں تو دوسرے یعنی اگر ہمیں سر میں درد ہے تو اگر اس کو لیں گے تو ہمارے پیروں میں درد ہو جائے گا ہمیں سوستی ہو جائے گی پوری تو یہ آمینہ یہ کہتی ہیں یا آمینہ اب ہنہ اس کے جواب میں کہتی ہے مطلب یہ جو ہے مجھے کوئی ہنہ کہتی ہے یہ میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن میں آپ کے خیال کے ساتھ چلوں گی مطلب میں آپ کے خیال کو فولو کروں گی مریم کہتی ہے مریم کہتی ہے اس کے جواب میں well health is most important thing in life so we should do all we can to protect it مریم کہتی ہے ٹھیک ہے مطلب صحیح ہے ہماری صحت جو ہے زندگی سب سے اہم چیز ہے اس لئے ہمیں اس کی حفاظت کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی جائے تو اس کو ہمیں اپنی health کو maintain کرنے کے لئے اس کی حفاظت کرنے کے لئے کچھ بھی ہو یعنی ممکن کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ کریں ہم ڈائیٹنگ کریں ہم exercises کریں تو اس کو جو ہے کور کرنے کے لئے تو اسٹورنٹس جہاں تک جیتی exercise number one کو میں نے جو ہے آپ کا solution کروا دیا ہے اب آجاتے ہیں exercise number two میں تو اسٹورنٹس exercise number two جو ہے اس میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ after you have written the dialogues کہ ہم نے یہ جو پیچھے dialogues سارے کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے dialogues جو ہے ہم نے ایک دو تین چار یہ پوائنٹ یہ لکھیں تو اب کہتے ہیں کہ one takes the role اب جو ہے اپنی کلاس میں تین بچے اٹھائیں جو اس میں سے ایک آمنا کا role کرے ایک ہنا کا role کرے اور ایک مریم کا کرے تو اب یہ جو ہے orally in dialogue سے practice کرے مطلب کلاس میں میں تین بچے اٹھا لوں مطلب تین بچے ہوں کلاس میں ایک جو ہے ایک جو ہے آمنا کا role کرے پھر ہنا جواب دے مریم جواب دے اب جو ہے sequence number two مریم آمنا ہنا ہنا مریم آمنا تو basically sequence number one two three مطلب ایسے کرے کہ جو ہے ایسے کرے تو basically جو ہے ایسے آگے پیچھے sequence بنائی ہوئے کا ایسے جو practice کرے ہم جو اور علی اب یہاں پر ایکسسائز نمبر جو ہے two میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائے ایکسسائز نمبر two تنی تھی کہ آپ نے جو ہے یہ role یاد کرنے آمنا کو آمنا کیا پھر آمنا کو آمنا کیا پھر یہ ساروں آمنا کیا پھر آمنا بولے گی پھر ہنا بولے گی پھر مریم بولے گی پھر آمنا بولے گی پھر ہنا بولے گی پھر ہاری مریم بولے گی کلاس میں کوئی بھی تین جو ہے بچے اس کو جو ہے کریں تو یہ جو ہے اس کی ہم جہی بات کر رہے ہیں تو ایسے اب آجا دی ایکسسائز نمبر three تو ایسے ایکسسائز نمبر three جو کہتی ہمیں working in the same groups of three ہم جو ہے ایسے group میں تین کے group میں آمنا مریم اور ہنا کے جو ہے group میں جو ہے ہم پورا جو ہے کام کریں مطلب ایسے کہ working in the same groups of three prepare a brief dialogue two or two three dialogues per person on one the following topics is directed by a teacher you have to follow role in front of the class تو یہ بات کر رہا ہے کہ دو یا تین dialogue پر بندہ کھڑے مطلب تین dialogue جو ہے ہمیں سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک بندہ چار dialogue کر رہے ہیں آمنا کے چار dialogue اس کے تو اس میں کہہ رہا ہے کہ تین دو یا تین dialogue اٹھا ہے ایک جو بچی یہ وہ دو یا تین dialogue بنایا ہے مطلب یہ کچھ topics دیئے میں اس کے related تین بچی آئے ہیں ہر بچہ تین دے dialogue بولے تو سمجھ لے آپ کے پورے 9 points statements ہو جائیں گی پھر وہ class کے سامنے practice کریں تو اس میں سے میں نے 1 لیا ہویا ہے اس کو 1 کا میں نے آپ کو ایک بنای ہویا ہے پوری dialogue جس میں اچھے کھاس dialogue لکھے ہو ہیں all students should study up to the master level master level study کریں اس کا PDF میں نے بنائی ہویا ہے کیونکہ اب اس کا main important work ہے ہمیں class کے سامنے کرنا ہی oral practice ہونی چاہیے تو میں آپ کو اردو میں بتاؤ سمجھاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو فائدہ ہوگا آپ class کے سامنے کریں آپ dialogue اور skills بڑھیں اس اس کو description box میں جائیں گے تو وہاں پر آپ مل جائے گا وہاں پر click کر کے link پر آپ download کر سکتے ہیں اس کو مل جائے گا تو یہ finally exercise number 1.2 ختم ہو چکی ہے تو ملتے ہیں دوستوں کئی اور ویڈیو میں تب تب تک کے لئے bye bye چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں مت بھولیے گا